پاکستان کو بنے 76 سال گزر گئے لیکن حال یہ ہے کہ آج بھی عوام کو وہ بنیادی ضروریات زندگی جو ریاست مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی تھی ان میں سے کوئی بھی سہولت اور وہ کوئی بھی بنیادی حق ابھی تک عوام کو نہیں مل سکا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انگریز تو پاکستان سے نکل گئے مگر ان کا جو آقا غلام والا نظام تھا وہ نظام یہاں پاکستان میں چھوڑ گئے اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آج تک کوشش نہیں کی گئی کوشش کون کرتا کہ وہ لوگ جو وطن عزیز پاکستان کے وسائل پہ قابض ہو گئے ان کی تو یہ ضرورت نہ تھی وہ اشرافیہ جو پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنیادی ضروریات زندگی عوام کو فراہم کی جائے تو ضروریات زندگی کی فراہمی وہ تو عوام کی ضرورت تھی اور عوام کو اس کا شعوری نہیں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے بھئی گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری جو آقا علیہ السلام کی سیر تطیبہ سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ ہے کہ عوام کو خوراک لباس رہائش روزگار تعلیم علاج اور انصاف کو فراہم کرے اور یہ سب چیزیں ہمیں نہیں ملیں پرابلم کیا ہے آج حالت یہ ہے کہ ایک عام انسان کا ایک عام پاکستانی کا جینا حرام ہو چکا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کی زندگی کو حرام بنا دیا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ وہ جو وطن عزیز پاکستان کے وسائل ہیں ان پہ عمراء وزاراء اشرافیہ قابض ہو گئے اور وہ جو سہولتیں عوام کو دینی تھی ان میں سے کچھ بھی عوام کو نہیں دیا گیا مثلا آج کمر توڑ مہنگائی ہے اس کا علاج کیا ہے بھئی سب سے سادہ آسان اور پہلا علاج تو یہ ہے کہ وہ ساری مراعات جو آپ نے اشرافیہ کو دی رکھی ہیں جن کے کئی نام ہیں ان کے بڑے سٹیٹس ہیں وہ جو مراعات ان کو دی رکھی ہیں ان سے مراعات لی جائیں اور اسلامی مساوات کو قائم کرتے ہوئے وہ ساری سہولیات عوام کو دی جائیں تو عوام کا جینا آسان ہو جائے آپ نے اشرافیہ کو مفت رہائش دی آپ نے اشرافیہ کو مفت سواری دی گاریاں کروڑوں عربوں کی آپ نے اشرافیہ کو مفت گاری دی سات پٹرول بھی مفت دیا انہیں رہائش دی تو سات بجلی اور گیس بھی فری دی عوام کے لیے نہ رہائش عوام کے لیے نہ بجلی عوام کے لیے نہ پٹرول عوام کے لیے نہ آسان زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات اس کی فرامی عوام کو نہیں میسر عوام کو کچھ نہیں میر رہا لیکن اشرافیہ قابض ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں بسنے والوں کو اس کمرتور مہنگائی سے سہولت ملے نجات ملے تو اس کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ ان سے مراعات لی جائیں واپس لی جائیں دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار مہانہ کمانے والا اس کے لیے اس کے لیے پیٹرول ایک لیٹر تین سو روپے کے قریب بیس چالیس ہزار کمانے والے کے لیے بجلی کا ایک یونٹ پچاس روپے سے بھی مہنگا اور کئی کروڑ پاکستان کے اندر رہ کر وہ جو سلانہ کماتے ہیں اور مہانہ لاکھوں روپے جن کی آمدن ہے اور جن کی تنہائیں ہیں ان کے لیے رہائش بھی فری ان کے لیے پیٹرول بجلی اور بنیادی ضروریات زندگی سب فری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں علامہ علوسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ سرکار کی خدمت میں جاؤ اور ارز کرو کہ مجھے شلٹ چاہیے کمیس وہ لڑکا آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا ارز کیا سرکار مجھے ایک کمیس عطا فرمائے حضور پاک نے فرمایا ابھی نہیں پھر آ جانا لڑکا واپس آیا امی کو بتایا صحابیہ تھی انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کے ارز کرو سرکار مجھے ایک کمیس چاہیے اگر ابھی آپ کے پاس نہیں تو جو پہن رکھی ہے وہ دے دیں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے اس لڑکے کو ساتھ لیا گھر گئے وہ ایک ہی کمیس تھی جو آپ کے بدن اکدس پر تھی اسے اتارا اس لڑکے کے حوالے کیا وہ لے کے چلا گیا اب سرکار گھر میں ہے بلال نے ازان پڑی نماز کے لیے کوئی نہیں آیا معلوم کیا گیا وجہ کیا ہے تو پتا چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک ہی شلٹ تھی اور وہ شلٹ بھی حضور علیہ السلام نے ضرورت مند کو دے دی اب علماء عزیشان فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اکدس میں ایک عام عورت کو بھی یہ علم تھا کہ حضور علیہ السلام ریاست مدینہ منورہ کے سربراہ ہے اور سربراہ ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ریایہ کو خوراک لباس رہائش بنیادی ضروریات دیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس تو ایک ہی شلٹ ہے بلکہ کمال اسوہ لوگوں کے لیے قائم کرتے ہوئے اس شلٹ کو اتار کے لڑکے کو ضرورت مند کو دے دیا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو بھی کسی ریاست کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری اور بنیادی اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حق کو اول نہ جانے مقدم نہ جانے بلکہ ریایہ کی سہولیات کو مقدم جانے اور لوگوں کی سہولت کے لیے اپنی سہولیات کو بھی کم کرے حتیٰ کہ اپنی ضروریات کو ختم کرنا بھی پڑ جائے تو پھر بھی ریایہ کو فیسیلیٹیٹ کرے حضور الاسلام کی صیرت طیبہ تو یہ تھی کہ اپنی شلٹ اتار کے دے دھی اب حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لباس کیا لوگوں کا خون نچوڑ کے اور ان کے بدن پر بوٹیاں نچوڑ کے کھا گئے آئیں اس نظام کو بدلیں جس نظام نے غریب آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ نظام جو آپ کے ملک میں نافذ ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام نہیں پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن جو نظام یہاں پر رائد ہے اس نظام کو ابھی کلمہ پڑھانا باقی ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے آمین